تیرہ سیٹوں پر اتر پردیش میں ساتھ میں فیز میں چنا ہونا ہے ایس چرڑ میں زیادہ تر ایسی سیٹیں ہیں جہاں او بی سی ووٹر کی اچھی خاصی تعداد ہے ان میں بھی زیادہ تر غیر یادہ او بی سی جاتیاں ہیں ساتھ میں فیز میں کرمی راجبھر نشات بن سونکر کا اچھا پرباہ مانا جاتا ہے راجنطک دلوں نے جاتی سمکرل کے حساب سے ہی میدان میں پرتیشوں کو بھی اتار آئے بی جے پی کے بات کریں تو بی جے پی نے جاتی ہے پرباہ والے تو پرتیشی اتارہی ہیں لیکن بی جے پی کے لیے پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ قرمی نشات اور راجبھر سماج کے بڑے نیتا موجود ہیں الگ الگ پارٹیوں کے جو نیتا کہہ جاتے ہیں وہ انڈیا کا حصہ ہے انڈیا میں اپنا دل ایس نشات پارٹی اور اوپی راجبھر کی پارٹی موجود ہے جن کی ان تیرہ سیٹوں پر اچھی پکڑ مانی جاتی ہے لیکن بی جے پی کے لیے پھر بھی راہ آسان نہیں ہے کیونکہ سپا گٹ بندہ نے تیرہ سیٹوں پر سوشل انجینئرنگ کا خاص دیان رکھا ہے مثلا جس سیٹ پر جس جاتی کا پرباہ ہوئے سپا گٹ بندہ نے وہاں سے اسی جاتی کے پرتیشی پر داؤں کھیلائے ایسے میں تیرہ سیٹ کا سمکرڑ جاتے میں علجہ ہوا دکھائی دے رہا ہے تو خاص پینل کے ساتھ چرچہ کریں گے کیا آخری چرل میں جاتی کے ریس میں کون سا دل آگے نظر آ رہا ہے لیکن پہلے آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں یہ لوگ گوھر سامپردائک ہیں یہ لوگ گوھر جاتی وادی ہیں یہ لوگ گوھر پریوار وادی ہیں جب بھی ان کی سرکار بنتی ہے تو اس کے آدھار پر ہی پیسلہ لیتے ہیں پشڑے دلیت آدھے واسیوں کا آرشن اگر کسی نے چھینہ ہے تو بی جے بی نے چھینہ ہے پہلے پشڑے دلیت آدھے واسی جو بچے ہوتے تھے کمپٹیشن میں آتے تھے وہ سامانے کیٹگری میں بھی نوکری پا جاتے تھے انہیں سامانے میریٹ میں بھی شامل کر لیا تھا پہلے دیس کو بانٹا پھر چھتر اور بھاسا کے آب آر بر بانٹا پھر جاتی کے مام پر بانٹنے کا کچھ پریاس یہ آتنس میں ہی پہلے جاتی میں لڑائیں گے اور پھر انہیں سوچی چاہتے اور پہلے جاتی کے آر اکسن کو ایک سامانے والی پارٹی اور کانگریس کے لوگ جس کو مسلمانوں کو بانٹنے کا کام کریں گے تو ساتھویں دور میں کس طرقے سے جاتی حاوی ہو رہی ہوگی یا ہو سکتی ہیں اس پر ہم چرچہ کریں گے اس سے جوڑے ہوئے کچھ سوال ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں پھر چرچہ کے شروعات کریں گے کون جیتے کا چھوٹی جاتیوں کا تل یہ اپنے آپ پر بڑا سوال ہے اور کل کے نتیجے جب چار جن کو آئیں گے تو پتہ چلے گا اگری پرکشاہ میں بی جے پی کے سائیوگی پاس ہیں یا فیل بی جے پی سنگ راجبھر پٹیل اور سپا کا کیا کھیل بگاڑ سکتے ہیں یہ راجبھر پٹیل کی جوڑی کیا اکھلیش کی سوشل انجینرنگ بی جے پی پر پڑے گی بھاری یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے ان سوالوں پر چرچہ کریں گے تمام ایمان ہمارے ساتھ موجود رہیں گے ان سے بسنے کی کوشش کریں گے کیا کر یہاں پر وکاس کا اجنڈا رہے گا یا پھر جاتیوں کے آدھار پر یہاں پر ہار جیتتا ہے ہوگی شرط ترویدی جے امارسط پروکتہ بی جے پی کے موجود ہیں تاریخ احمد لاری پروکتہ سماجوادی پارٹی ہمارے ساتھ جڑیں گی سنیل ارکوانشی امارسط اس بی اس پی کے پروکتہ موجود ہیں ستودھا مرشاہ پروکتہ کانگریس کے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اروند راجتلک راجنتک وشلیششک ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام ایمانوں کا بہت بہت سواگت ہے شرط ترویدی صاحب سب سے پہلے سوال آپ سے کل کی لڑائی وکاس کے آدھار پر ہوگی یا پھر جاتگت آدھار پر آپ لوگ چناؤی میدان میں ہیں دیکھیں ہم لوگوں نے پہلے لائے تھے دوہزار بارہ میں دوہزار چودہ میں ہم وکاس لے کے آئے تھے اور وکاس میں ہی ہم نے سارے چناؤ لڑے اترکردیش میں اور پورے بھارت میں جب جب جو ہے وپکش نے یہ جو سوشل انجینئرنگ کرنے کی کوشش کری ہے ان کو موکی کھانی پڑی ہے آپ دیکھیں کہ 35 سال سے کانگریس اترکردیش سے باہر ہے اور پچھلے آٹھ سال سے سماجوادی پارٹی باہر ہے 2012 سے ابھی تک کوئی بھی چناؤ یہ دونوں سارے سمی کرن سارے کومبینیشن ملا کے نہیں جیت سکے چاچا بھتیجہ کومبینیشن لڑکے کومبینیشن بھوا بھوا کومبینیشن پی ڈی اے کومبینیشن سب کچھ ہو چکا ہے پہلے یہ جو لڑکے والا کومبینیشن یہ پہلے بھی کر کے دیکھ چکے ہیں پچھلے چناؤ میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو کیا نتیجہ ملا ہے تو یہ سوشل انجینئرنگ کر رہے ہیں ہم سوشل ڈیلیورنگ کر رہے ہیں نہ جاتی نہ دھرم کے آدھار پہ ہم نے کوئی کام ہم نے نہیں کیا ہے نہ پورے بھارت میں نہ اتر پردیش میں جس کے اوپر جنتا نے دو بار ویدھان سوا دو بار لوگ سوا دو بار نکاح چناؤ میں ہم کو آشرت با دیا ہے اور یہی آگے بھی ہے جب بھی ہم اتریں گے چناؤ میں ویکاس ہی ہمارا ایک مددہ ہوگا اسی پہ ہم چناؤ لڑ رہے ہیں سودا جی یہ تو پرتیشی طائع کیے گئے ہیں ان تیرہ سیٹوں پر اس کا آدھار کیا رہا ہے آپ لوگ تو ابھی سی ارکشل کو ختم کرنے کے بعد کہتے ہیں آپ لوگ دلیتوں کے لیے جا ارکشل اسے ختم کرنے کا عروف ستہ پکس پر مڑتے رہتے ہیں آپ لوگ جاتیگت آدھار پر جنگڑنا کی بات کرتے ہیں تو کیا جاتیگت آدھار پر آپ لوگوں نے پرتیشی چناؤ ہے اور جاتیگت آدھار پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وجہ کی پرابطی ہو سکتی ہے ہم اگر جاتیگت آدھار پر جنگڑنا کی بات کر رہے ہیں تو کیا اس پہ بھاجپا کے لوگوں کو اعتراج وہ کھل کے کہیں کیونکہ پردھان منترے نریند موڈی کو عبیسیو دکھانے کے لیے جتنی یہ جدو جہت کرتے ہیں کیونکہ پچھڑوں کے سربسرے شنیتا کے روپ میں موڈی جی کو پرتیشتھابت کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں پچھلے دس ورشوں میں اور کی جاتی رہی ہیں اور جب یہ پرشن ہم پہ آتا ہے کیا ہم کر رہے ہیں تو اس پرشن کا جواب آپ سویب ڈھونڈ لیجے دوسری بات ابھی مارے بھائی نے کہا کہ یہ جو ڈیلیبری کر رہے ہیں سوسل انجنیرنگ کی کر رہے ہیں بلکل انہوں نے امیر اور گریب میں پردیش کو بات دیا ہے گونڈا میں چناؤ ہو چکے ہیں لیکن جس طرح سے بجھوسر سنگھ کے بیٹے کے کافلے میں دو لوگوں کی موت ہو گئی اس پہ کیا ایکشن ریاکشن کوئی بات نہیں تو ان کو کہاں فرق پڑتا ہے چاہے وہ پچھڑا ہو گریب ہو وہ دلیت ہو مزدور ہو نہیں چناؤں جی آپ کو لگتا کہ وہ حادثہ نہیں تھا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ حادثہ تھا ایک سلک حادثہ تھا چناؤں کے سمیں میں دس گاڑیوں کا کافلہ نہیں کرنے کی کس نے دیتی پرمیشن یہ پوچھئے نا اور اگر ایسا ہو گیا تھا حادثہ تھا گاڑیاں روکی کیوں نہیں ان کو دیکھا کیوں نہیں گیا پرشن کرنے سے پہلے اس کے بارے میں تتھیوں کی جانکاری ہونا بہت ضروری ہے حادثے تب ہوں گے جب ایک گاڑی گئی میں تو کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے میں پرشن کر رہا ہوں لیکن حادثہ تھا یا نہیں تھا وہ وہ تو حادثہ ہی تھا اور اگر آپ کو لگتا ہے یہ حادثہ نہیں تھا کوئی ساجش تھی تو اس کی شکایت کر سکتے ساجش اور حادثے آپ جانتے ہیں اگر حادثہ ہوتا تو وہاں سے نکل کے کوئی آدمی آتا بچانے کی کوشش کرتا آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ حادثہ تھا جہاں پہ دو لوگ کچلے گئے مر گئے اور اُتر کے کسی نے دیکھا تک نہیں یہ حادثہ ہے حادثے میں سمویدنائیں ہوتی ہیں وہاں سمویدنائیں جیسے کوئی چیز نہیں تھی اس کو آپ حادثہ کیسے کہہ سکتے ہیں اور اس کے بات اس طرح سے ہم پرشن کر رہے ہیں میرے بات اٹھانے پہ آپ اس کو روک رہے ہیں اور حادثہ اس پہ دو لوگوں کی جان گئی ہے اور وہ پچھلے تک کیسے کرن بھوکشن نے بھی اس پہ کہا کہ پیڑک پروار کو جتنی مدد ہو سکتی ہم کریں گے پیڑک پروار کے ساتھ ہم کھڑے ہیں نہیں ٹھیک اس دیش میں امیر اور گریب میں بات کے انہوں نے پچھلے دس ورشوں میں جو دکھائی پیدا کی ہے تئیس لوگ جہدہ سے جہدہ اس دیش کی سمپت لیے بیٹھے ہیں اور باقی جو عام جنتہ ہم جیسے لوگ ہیں ان کے بابرے میں محب جے کی بات کی جاتی ہے آپ نے کہا جاتی ہے سمیر کرن جس دیش میں پرہان منتی جب کہیں کھڑے ہوتے ہیں اپنے انکول ابھی وہ میڈیاتیشن کر رہے ہیں میڈیاتینشن لے رہے ہیں کیونکہ دھیان تو وہ نہیں کر رہے ہیں اس کو میں دھیان تو نہیں کہوں گی کیونکہ دھیان ہمیشہ اکاگرطہ اور اکیلے میں کیا جاتا ہے تو جس طرح سے کیمروں کے اینگل سے سکھو ہے میں اتربدیش کی تیرہ سیٹوں کا ذکر کر رہا ہوں میں اور آپ گرنیا تمہارے لے جا رہے ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تیرہ سیٹوں کو لے کر کے آپ کا جو سمیقرل ہے چنانوی گڑھیں تھے کیا ایکویشن بڑھا ہے آپ نے کیا سوچ کر کے پرتیشوں کو آپ نے اتارا یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کوئی اور لے جا رہی ہیں نہیں کہیں نہیں بنارس کے امیدوار ہے اس سنسدی چھتر کے امیدوار ہے پداد منتری جی جا کے جہاں پہ دھیان کر رہے ہیں اسی ساتوی چڑھ میں اس کی امیدواری ہے اس پہ وہ اوپی سی کے نام پہ چنانو لڑ رہے ہیں میں بھی تو ہی بات کر رہی ہوں آپ کو دلیل کر رہے ہیں اس کو میں تو بات ہو ہی کر رہی ہوں کی اوپی سی چہرہ بن کے جس طرح سے ان کو پٹن کر آیا جاتا اس دیش میں آج وہ دھیان کر رہے ہیں چپی ان کے بہت پہلے وازد تھے جہاں پہ بہلاوں کو مزرہ کروا رہے تھے جہاں منگل ستر چھین رہے تھے بہیس لا رہے تھے مٹن لا رہے تھے وہاں مون ہو لے کی ضرورت اور دھمکی دے رہے تھے اگر موڈی نے بول دیا تو تو کیا مون تک تھا لیکن آج سدھا جیل باقی لوگ بھی میں ان کے پاس آتا پھر لٹوں گا سنیلے ارک ونشیز اب کیا گھوسی آپ لوگ جیت پائیں گے اور صرف گھوسی کی بات نہیں ہے پوروانچل کی اگر ہم بات کریں پوروانچل میں آپ کی پارٹی کا دب دبا چار تاریخ کو دکھائی دے گا کیا دیکھیں بلکل گھوسی بھی جیتے گیا اور پوروانچل ہی نہیں اکتر پردیش کی ہسی کی ہسی سیٹے جیتنے کا کام انڈیا گھٹ بندن کرنے چاہ رہا ہے کیونکہ اب انڈیا گھٹ بندن کی ہمارے جن سے آپ سوال کر رہے تھے وہ آپ نے کیا سوال کیا اور وہ کہاں کہاں لے جانے کا کام کر رہی تھی آپ خود دیکھ سکتے ہیں کیونکہ انڈیا گھوسی کی بات ہے کہ ہم اتتر پردیش کی اسی سیٹوں پر کوئی بھی سید درز جیز درز کرنے والے نہیں ہیں کوئی بھی لڑائی میں نہیں ہے اس لئے وہ اس پر بہت نہیں کرنا چاہتے ہیں اتتر پردیش کی جو تیرہ سیٹے ہیں ان پر آپ دیکھئے گا جو گھوسی کی بات آپ نے سب سے ادا پہلے شوات کری تو میں گھوسی کے بارے میں بتا دوں گھوسی میں میں نے کھل جا جا کر پرچار کرنے کا کام کیا اور یہاں کی جنتہ آج مانی ڈاکٹر عربید راجبر جی کو من بنا چکی ہے اور آپ دیکھئے گا کتنے پھاری مطوں سے جتالے کا کام کرے گی کیونکہ یہاں کی جنتہ جو کہہ رہے ہیں جو موٹی جی کو لائے ہیں جو موٹی جی نے کار کیے ہیں چاہے کوئی بھی کاری ہو چاہے مانی ڈیوگی جی کا کاری ہو اس سے ہم لوگ خوش ہے اور جو ران کو لائے ہیں ہم ان کو لے کر آئیں گے اس طریقے کا بچہ بچہ یہاں پر جلا رہا ہے اور ڈاکٹر عربید راجبر جی کا آپ اپنے چینل کے مادیم سے بھی دکھانے کا کام کر چکے کس طریقے سے ان کے ساتھ جنتہ پوری طریقے سے من بنا چکی ہے اور بھے آپ تو بتا دوں آج یہاں ایک سب سے بڑی بات اور آ چکی ہے کہ سب سے پڑھا لکھا پرتیاسی جو بھوسی میں کوئی کھڑا ہے تو وہ ڈاکٹر عربید راجبر جی کھڑے تو اب اس سب چیٹوں کا کوئی انڈیا گھر بندن کے پاس سوال نہیں رہ گیا کہ وہ کتنے سیٹوں پر جیتنے والے ہیں آپ تیرہ سیٹوں کے بارے میں جو چرچہ کر رہے ہیں اس پر جواب دے کر آپ وہ کئی دیش کی کس پونے میں جا کر وہ سوال کر رہے ہیں کہا کیا ہوا یہ جو علاقہ یہاں پر جاتی ہے بہت اہم اہم رکھتی ہے اہمیت رکھتی ہے اور جاتی ہے گھر تعدار پر ووٹنگ بھی ہوتی ہے بھلے آپ وکاس کی بات کر لیں بہت ساری باتیں کر لیں لیکن جاتے گھر تعدار کو سادھنا بیت ضروری ہے تو کیا آپ لوگوں نے سادھنے کی کوشش کی ہے سبھنے سادھنے کی کوشش کی آپ ہم ہی تو کیوں کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میں نے ہم سے نہیں نہیں تاریخ صاحب آپ آپ لیٹ سے جڑے میں نے بی جوی پروکٹا سے بھی سوال پوچھا آپ اپنی بات کہیے نہیں نہیں بلکل سامنے سادھنے کی کوشش کی اور یہ پورے دیش میں اسی طرح سے چنا ہو ہی رہا ہے آپ یہ نہ سمجھے یہ بھی کوری پارٹی سے چھوٹی ہے کوری پارٹی سے چھوٹی نہیں ہے سب پارٹی ہے اس پر ایسی ہے لیکن ساپ میں بکات کی بھی بات ہمیں چاہئی ہے بھائی سبھن کا حتاب کون دے گا وہ کو دے گا نہیں ہمیں چاہے لیں وہ کو دے گا نہیں دیش میں ہمیں چاہتا وہ دے گا ہے سب پارٹی کیا کیا ہے وہ کام کو کیا نہیں ہنجو مطلع مندر مغزر کی سبا اور پر ٹانچیا نہیں ان کا پہلے سوید میں ہی مندر کا مضادہ آؤ ختم ہو گیا چار دپار کا مطلع ختم ہو گیا ان کے پاس کو مجڈا ہی رہی ہے یہ کھٹ اپنے اپنے دیش میں بات کو کاری مکا ہے کہ ہمیں یہ سی تیروبکی ہمپنے یہاں کے لئے دبور کی ہے اور اسی کو تو انگوں نے سدر سیا ہم لوگوں نے سدر سیا اور اس نے اسے نکے دیا تو کیا لائے انہوں نے کیا بھی کیا جہاں پہ ہم نے اس زنگان کیا اس کا چاہتے تھوارا وہ زنگان کیا ہی لوگوں نے چیک لیکنے دلوں میں ہولتا ہے ایک آتا ہے اسٹریڈیووں میں ہوا کچھ تھے مزر این چیک ہے اپنے دلیں گے تاریخ صاحب شرط جی سے میں جواب لے لوں گا شرط تربیدی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جواب لوں گا کہ بی جے پی سرکار نے اتربادیش میں کیا 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 لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا ریاکشن ایک بار پھر سے ارون جاتی لگ جی کے پاس میں جانا چاہتا ہوں تھوکی ڈیبیٹ شروع ہوئے بہت وقت ہو گیا ان کے پاس نہیں گیا ہوں میں ارون جی میں جانا چاہتا ہوں جو جاتی کا تعدار پر ایکوئیشن کس کس نے سیٹ کیا 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 سبھی نے سیٹ کیا ہے اور کس کا ایکوئیشن جو ہے گٹ بندن کے لحاظ سے آپ کو سٹیک فٹ دکھائی دیتا ہے کندن جی دیکھئے پروانچال کو جاتیوں کا کھولتا ہوا کند کہا جاتا ہے وہاں جاتیاں جو ہے پارٹی بچہ دھارہ سے ہٹ کر کے اپنے جاتی کے نیتاؤں پر جو ہے مطدان کرتی ہوئی کئی بار دیکھے گئی ہے مجھے یاد ہے دوہزار چار میں مولاہم شنگ یادو جی پردیس کے مکہ منتری تھے اور رمائیواتی جی نے پانچھائی یادووں کو پروانچال میں ٹکٹ دیا اپنی پارٹی سے اس میں امیہ کانت یادو مچھلی سار تھے رمہ کانت یادو آجمگر سے تھے کلاف چند یادو جو ہے چندولی سے تھے کھلیر آباد سے بھال چند یادو تھے سبھی لوگ جیت گئے مولاہم شنگ یادو پردیس کے مکہ منتری رہنے کے باوجود بھی ان یادووں کو جو امیدوار تھے بسپا کے وہاں کے ستھانی یادووں نے مطدان کے اور چوناؤ جیت گئے یعنی جاتنوں کا پروانچال میں کس طرح اثر پڑتا ہے آج کے تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے راجبھار جو ہیں آپ نیسادوں کو دیکھ لیجئے کوریمی باتوں کو دیکھ لیجئے بھائیہ نہیں کہتا ہوں لیکن بھائجپا نے جو ہے 2019 میں ایک ویننگ ٹریک بنانے کی کوشش کی اور اس کا فائدہ ہے آپ نے 2022 میں بھی دیکھا کہ لگبھاگ جو ہے چاہے وہ کس باہاں ہو کوری ہو راجبھر ہو نیسادوں چھاچھٹ پھش دی یہ سی ایس ڈی ایس کا اکڑا ہے یہ لوگ بھائی جنتہ پارٹی گت بانڈن کو اوٹ دیئے اب دیکھیں گھوشی کی بات ہو رہی تھی اتول رائے وہاں پر چوناؤ لڑے تھے چوناؤں جیت گئے تھے بسپا سے لگبھاگ پانچ لاکھ تیہتر ایر پائے تھے ہری نیساد راجبھر ساڑے چار لاکھ پائے تھے سوہ لاکھ موٹ سے جیتے تھے لیکن آپ دیکھیں گے بسپا کا اپنا جو اوٹ بینک لگبھاگ دھائی لاکھ ہے اب آج کی تاریخ میں بسپا الگ لڑ رہی ہے پورے پروانچل میں الگ لڑ رہی ہے پروانچل میں نارد رائے سمجھوادی پارٹی کے بڑے نیتہ ہوا کرتے تھے آج جو ہے بھاتی گنتہ پارٹی گھٹ بندھن میں گئے ہیں تو وہ جو جو بھوشی آجمگاڑ مہو پھر بھلیاں یہ یہ ساری چیزوں پر جو ہے کہیں دے کوئی پروہاویت کرتے دکھیں گے اب یہ سوال موتا ہے کہ کس کا کبھی نیشن مجبوط ہے اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا چار جون کو لیکن آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو بسپا جو گھٹ بندھن 2019 میں کیا اس کی بھرپائی کانگریس اتنا متوں سے سمجھوادی پارٹی کے ساتھ مل کر کے کر رہی ہے یہ یہ سب سے بڑی چیز دیکھنے والا ہے اتھارت 20 20 جو سمجھوادی پارٹی کا 6% 7% کانگریس کا اگر اس کو جوڑ دیں گے تو 24-25% ہم میکسمن 30% بھی مال لیتے تب بھی 45% 50% کے اتنی بھرپائی کرنا کیا اپنے آپ میں ایک بڑا کسرت کرنا نہیں ہے یہ چیز پر جان دینا ہوگا ٹھیک ہے شرط رویدی صاحب میں جاننا چاہتا تاریخ احمد کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا وکاس نہیں کیا نہ تو اتربدیش سرکار نہ کندر کے سرکار نہیں اس فیز میں تو تین کندر منتری ہیں خود پردان منتری کی نارندر مودی کی قسمت کا لیویہ میں قید ہو جائے گی کیا آپ لوگوں نے وکاس نہیں کیا کیا دیکھیں ہم لوگوں نے جو کیا ہے اس پہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں اب اس پہ جنتہ کہہ رہی ہے آپ دیکھیں سولہ پرتیش جو ٹوٹل نویش پورے بھارت میں ہوا ہے وہ اتر پردیش میں ہوا ہے اتر پردیش میں چالیس پرتیش ٹوٹل سڑکے جو پورے بھارت میں وہ اتر پردیش میں اتر پردیش میں سب سے زیادے ہوای اڈے بنے اتر پردیش میں سب سے زیادے مکام بنے تیرپن لاکھ مکام اتر پردیش میں بنائے ڈلی کی آبادی سے زیادے اتر پردیش میں سوچالے بنے گیس کے کنیکشن بھی کنیکشن جتنے بھی ہیں وہ اتر پردیش میں سب سے زیادے ہوا ہے تو جس طرح کا کار اتر پردیش میں ہوا اس پہ جنت مہر لگا رہی ہے اور ہماری بہن ابھی کہہ کارل میں جو وہاں پہ ڈاک بنا ہے وہ اس کا پروجیٹ کا لوکار پڑ ان کے مکھے منتری اوان کینڈی جی نے کیا ہے اور جو ابھی حال میں ان کی مطر تھی جو سیوگی تھی ممتہ دیدی ان کے آگ گوڑا پروجیٹ ہے جو بنگلہ دیش کو بجلی بیچ رہا بھی اڈانی جی نے کیا ہے یہ کہانیاں سنا رہے یہ کہانیاں جنتہ ان کو دیکھ چکی ہے کوئی بجے ہے کہ سبھے پہلے نیروپی نے اس کی خلافت کری تھی اندرہ جی نے منڈل کمی ریپورٹ کو پبلش نہیں ہونے دیا راہو راجی جی نے نہیں ہونے دیا تاریخ احمد صاحب جو شرط ریویدی جی نے آنکھڑ گنائے جن وکاس کے کاریوں کا ذکر کیا اس میں کاؤنٹر کرنے کے لئے کچھ آپ کے پاس بلکل ہے بھائی 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 12% یہاں پر اندرہ ہوئے ایسی میں یہ 0.0001% آپ کو خود یاد ہوگا یہاں بھائی اندرہ ہوگا اندرہ بھائی اندرہ کرنے کے کاندو کانے کھولے ہو آپ ہے اور کچھ نہیں کھولے سوڈا جی سوڈا جی آپ کے پاس کچھ کاؤنٹر کرنے کے لئے سر جلدی سمیم کاؤنٹر کرنے کے لئے ہاں بلکل ہے جتنا انہوں نے ریڈ ماف کیا ہے وہ امیروں جن کا نام لیا آپ بتائیے چوبیس محف کیا آج گنہ کسان سڑک پہ نہیں بیٹھا ہیں ان کے کارکال میں گنہ کسان سڑک پہ بیٹھا کیوں محف کیا ضرور تھی جو چندہ لے دھندہ کر آیا ہے اس کی